آج جمہور کشمیر میں ہر سال دربار مو ہوا کرتا تھا سرما کے دوران ہمارا کیپٹل جمہور ہوتا تھا اور گرمیوں میں کشمیر ہوتا تھا لیکن گزشتہ کئی برسوں سے ہمارا کیپٹل نہ سری نگر ہے نہ جمہور ہے آج ہم اس پروٹسٹ کی بسادت سے عمر عبداللہ صاحب کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سرکار بناتے ہی دربار مو کی روایت کو بحل کیا جائے گا ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا دارالخلافہ کون ہے آج ہماری عوام جو ہے انہیں پتا نہیں کہ انہیں جمہور جانا ہے یا سری نگر جانا ہے لوگوں کے مسائل کا کوئی حل ہی نہیں لوگ پریشان ہیں کہ ان کی پائلیں سری نگر میں ہیں یا جمہور میں ہیں یا تو دربار مو کو بحل کیا جائے یا سری نگر کو جمہور کشمیر کا مستقل دارالخلافہ قرار دیا جائے اسی چیز کو لے کر آج ہمارا پروٹسٹ ہے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے سب سے بہتر حال یہ ہے کہ کشمیر کو ہی کہ سری نگر کو ہی جمہور کشمیر کا دارالخلافہ قرار دیا جائے اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر دربار مو کو بحل کیا جائے لیکن جو عمر صاحب کا طریقہ ہے وہ غلط ہے وہ صرف وعدے کرتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں اگر عمر صاحب کو جمہور کشمیر کا پلٹو رام نتیش کمار نہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا ہم سیکٹرے تک جائیں گے اپنا احجاج درج کریں گے اور وہاں آپ سے پھر بات کریں گے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24